اِنَّا بے شک بریکڈ میں لکھیں وہ لوک الَّذِينَ جُو کفرو کافر ہیں سواؤن برابر ہے برابر ہے علیہم ان کے حق میں اَعَنذَرْتَهُمْ آیا آپ ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ یا آپ ان کو ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَا وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِمْ اُن کے دلوں پر الفاظ پر غور و فکر کریں اگر آپ کے پاس ترجمہ ہے نا تو وہ الفاظ پر غور و فکر کریں عربی کے الفاظ وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لئے عَزَابٌ عَظِيمٌ عَزَاب ہوگا بڑا کتابِ ہدایت آئی ہدایت کا مطالبہ ہوا درخواست قبول ہو گئی کتابِ ہدایت آگئی اللہ نے فرمایا ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَن یہ کتاب آگئی بِلْكُلْ سَدْ شُبَے سے بالاتر ہے ہدایت ہے سراپا ہدن کا مطلب ہے سراپا ہدایت ہے ہدن کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا سَزَيْدٌ عَدْلٌ زید سراپا انصاف ہے اللہ تعالیٰ الفاظ بھی ایسے جچے تلے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک تو قرآن کریم کی زبان عام فہم ہے اور دوسرے الفاظ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے ہدن کا مطلب کریں گے اصل اگر ہم اصول کو سامنے رکھ کے ترجمہ کریں گے ہدن سراپا ہدایت ہے آگئی اب کتاب ہدایت کے متعلق لوگ تین قسم کے حصوں میں بڑھ گئے تین ذہن بن گئے نمبر ایک جنہوں نے دل و زبان سے اس کو تسلیم کر لیا یہ اللہ کی کتاب ہے مان لیا ان کا ذکر کل گدرا چار آیتوں میں پانچ اوساب دنیاوی نتیجہ اور اخروی نتیجہ دنیا میں کیا ملا ہدایتی آفتہ ہیں آخرت میں مفلحون ہیں آج دوسرے طبقے کا ذکر ہے جنہوں نے زبان سے دل دونوں سے کتاب ہدایت کو ٹھکرا دیا انکار کر دیا یہ طبقہ کہلایا قرآن کی اسطلاح میں کافر کافر طبقہ یہ کہلایا کافروں کا ان کا اللہ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا دنیاوی سزا کیا ملی ان کو اس نتیجہ میں آخرت کی سزا کیا ملے گی ان کا ذکر اللہ تعالی نے کر دی اس کو سمجھنے تو اس طبقے کا ذکر ہے دیکھیں انہ اللہزین کفرو بے شک انہ کے معنی ہوتے ہیں بیش انہ انہ یہ الفاظ ہے بے شک کوئی شک نہیں تحقیق وہ لوگ یہ بریکڈ میں آیا گیا مضمون کو ملانے کے لئے وہ لوگ اللہزین جو کفرو کافر ہیں سب سے پہلی بات اس بات کو سمجھیں یہ چیزیں ذہن میں آنی چاہے کافر کس کو کہتے ہیں ہمارے عوام بچھاروں کو نہیں معلوم ہوتا ہے بڑے پھر جگڑے کرتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں اس کا نہیں یہ کیا مطلب اس کا کیا مطلب عجیب ہے جیب لوگ ہوتے ہیں کافر کفر کے اصل معنی ہے چھپانا چھپانا پھل جب چھلکے کے اندر بند ہوتے تو چھلکے کو کہا جاتے کفور چھپانے والا اسی طریقے سے کاشتکار جب بیچ کو زمین کے نیچے دباتا ہے تو قرآن نے کاشتکار کے لئے لفظ استعمال کیا ہے کافر اعجب الکفار نباتو سور حدید میں اعجب الکفار کافر کی جمع ہے کفار اعجب الکفار نباتو تعجب میں ڈالتا ہے کاشتکاروں کو ان کے نباتات ان کی زمین وغیرہ فصل وغیرہ ان کو تعجب میں ڈالتی ہے تو یہ ناشکری کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں کافر اس لئے کہ وہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے ناشکر کو کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں اس لئے میں یہ لغوی معنی ہے لغوی لفظی معنی ہے کس کے معنی ہے چھپانا استلاح شریعت میں قرآن حدیث کی استلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں نہیں انکار نہیں جو ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے صرف مطلقاً انکار نہیں ہے بلکہ دیکھیں گے اس لئے کفر کا پتوہ لگانا کسی پہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ انکار کس چیز کا کیا اب بساوقات عوام کو پتہ بھی نہیں لگتا یہ دو قادیانیوں کا مسئلہ چلا تھا سنبری میں کسی زمانے میں مفتی محمود صاحب نے اور ان کے بڑوں کو بلائے ساڑھے تیرہ دن بحث ہوئی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے اس بحث کو کھینچا کہ میں حیران ہو گیا کہ ہمارے مسلمان بچاروں کا جو ارکان اسمبلی تھے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا کہتے ہیں وہ جب اس کو بلائے اور وہ بڑی پگڑی ہے عصا ہاتھ میں سنت لباس ہے کہتے ہیں مجھے کھین لگے تم مولوی بڑھا گی وہ یہ کافر کی شکل ہے یہ کافر ہو سکتا ہے بس کفر کے فتوے لگاتے رہتا ہو تو میں نے ان کو کھولا خوب حالانکہ ہم دو منٹوں میں اس کو ظہر کر سکتے تھے چند عبارتیں پڑھ کر کے جو آخر میں ہم نے بتائی شروع میں لیکن ہم نے کھولا ان کو یہ ہے یہ ہے بڑی بہ ساڑھے تیرہ دن تک بحث ہوئی اسمبلی میں سارے ارکان اسمبلی سنتے رہے اور پھر آخر میں ان کو کافر قرار دیا گیا خادیانیوں سے کوئی ہمارے ذاتی جنگ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ضروریات دین میں سے ایک اہم ضرورت ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے آخری رسول ہے یہ دو عقیدے ہو گئے اللہ کے رسول ہے یہ الگ عقیدہ ہو گیا اور اللہ کے آخری رسول ہے یہ الگ عقیدہ ہو گیا اور یہ قرآن حدیث سے سراحت کے ساتھ ثابت ہے ضروریات دین میں سے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر میرے بعد نبی ہوتے بلفرض تو حضرت عمر ہوتے یہ سب سراحت کے ساتھ ایک نہیں کئی پورے ضلائل ہیں اب یہ ایک مسئلہ ہے وَنَا وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں قادیانی نمازیں بھی پڑھتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں صرف انہوں نے ایک مسئلہ کیا ہے انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا مسلمانوں کے خلاف پور ڈالنے کے لئے کہ چونکہ نبی کا بڑا مقام ہوتے ہیں تم نبوت کا دعویٰ کر دو اور صرف مقصد کیا ہے اتنا کہہ دو کہ میرا اور کوئی مقصد آنے کا نہیں ہے مجھے صرف اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے چونکہ انگریز کے خلاف ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی علماء مسلمانوں کی تو اتنا کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے کہ جہاد اب حرام ہوگئے میرے آنے کے بعد اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے صرف میری آمد کا ایک مقصد ہے اور نہیں باقی دین صحیح ہے اپنے اشعاریں کیا کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال اب دین میں حرام ہے جنگ و قتال اب آگیا مسیح اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے لئے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نوری خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوہ فضول ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے اعتقاد یعنی وہ میرا منکر ہے میں نبی ہوں اور جو اس کو مانتا ہے وہ منکر ہے وہ کافر ہے ہمیں کافر کہتا ہے وہ سمجھے یا نہیں تو یہ ایک مسئلے کی بنیاد پر اتنا بڑا اتنی بڑی تحریک چلی اتنے مسلمان شہید ہوئے صرف کیا ہے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکہ ہے ضروریات کا مطلب کیا ہے سمجھیں ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو انتہائی ضروری احکام ہے ایک مرد عورت کے لیے مسلمان بالغ کے لیے اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے اگر عمل نہ کرے کوئی کافر نے کہلاتا ایک آدمی نماز نہیں پڑتا شریعت میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے فاسق ہے شریعت کی اسطلاح میں یعنی بڑے گناہگار کو فاسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا جو مرتقب ہو اس کو فاسق کہتے ہیں کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے اسی طریقے سے زکاة نہیں دیتا ہے ایک آدمی رمضان المبارک میں طاقت کے باوجود روزے نہیں رکھتا حج فرض حج نہیں کرتا یا باقی اسلامی فرائض ہے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں فاسق کہیں گے لیکن اگر ان ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضرورت کا فرض کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے میں زکاة کو نہیں مانتا ہوں میں نماز کو نہیں مانتا ہوں میں حج کو نہیں مانتا ہوں روزوں کو نہیں مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں یہ ضروریات دین ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کافر کی تحریک شریعت کی اسطلاح میں کیا ہے صرف انکار نہیں جو ضروریاتی دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے اور ضروریاتی دین کا کیا مطلب ہے وہ ساری باتیں جو فرائض ہے فرائض جو فرائض ہے نا دین میں ان کا انکار کرے فرائض میں دونوں پہلو آگئے فرائض کا مطلب یہ جو فرض ہے جس کا کرنا ضروری ہے یا جو فرض ہے اس سے بچنا ضروری ہے حرام تو اگر ایک آدمی حرام کو حلال کہہ دے تو وہ بھی کافر ہے کہہ دے شراب حلال ہے اگر کہہ دیا یا سو جو ہے یہ حلال ہے اگر انکار کر دیا تو یہ کافر ہے ان اللہین کفرو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں سواؤن برابر ہے علیہم ان کے حق میں دیکھیں علیہم فرمایا ہم ضمیر کفار کی طرف راج ہے ان کے حق میں برابر ہے اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ آیا آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے دیکھیں کتنی واضح بات کر دی مصلح مبلغ دین کا داعی وہ اس بات کا پابند ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے اس کو ثواب ملے گا اس کی ذمہ داری پوری ہوگی وہ اپنا اب سامنے والے کا وہ مکلف نہیں ہے ورنہ ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ خود فرمائے ایمان نہیں لائے گا تو دعوت دینے کا فائدہ کیا اس کو اس لئے نہیں فرمائے تم دعوت دیتے رہو تم سمجھاتے رہو تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ اب وہ مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے اس لئے کیا الفاظ استعمال فرمائے سواؤن علیہم ان کے حق میں برابر ہے ام اَنزرتہم آیا آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظرہم یا آپ ان کو نڈرائیں لا يؤمنون ایمان نہیں لائیں گے اور لفظ کیا استعمال فرمائے نبی کے لئے نظیر انزار انزار کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھے دیکھیں یہ نبی کا ڈرانہ جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا اسلامی استلاحات کو بھی سمجھے یہ الفاظ اللہ استعمال فرمائے انزار انزار اس کے مقابلے میں اپشار اور نبی کو کہتے ہیں نظیر اپشار بشارت دینا خوشخبری دینا بشیر تو نبی دیکھو دو وہ ہیں تو انزار کا کیا مطلب ہوتے ہیں انزار کا مطلب مطلقا ڈرانا نہیں بلکہ انزار کا مطلب کسی کو ڈرانا اور اس ڈرانے میں شفقت ہو جیسے ماباپ اپنے بچوں کو کبھی نقصان سے ڈراتے ہیں بچہ کچھ گڑبر کر رہا ہو نقصان کر رہا ہو اسے نہیں معلوم چھوٹا بچہ ہے تو ڈانتے ہیں یا نہیں کبھی ایسے موقع بھی آتے ہیں ڈانٹنا پڑتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ماباپ موقع مناسبت کے اعتبار سے کبھی سمجھانا پڑتا ہے کبھی ڈرانا پڑتا ہے یہ انسان کے مزاج ہے مختلف حالات کیفیات یہ ساری چیزیں آتی ہیں موقع مناسبت کے اعتبار اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو اسلوب ہے قرآن جب سمجھائے قرآن جب ہم پڑھیں گے تو قرآن میں دو پہلو چلتے ہیں ایک ہے ترغیب اور ایک ہے ترہیب ترغیب کے معنی ہے رغبت دلانا ان کو رغبت دلاؤ جنت کا ذکر ہے اور یہ نعمتوں کا ذکر ہے یہ کروگے تو یہ نعم ملے گا یہ دیں گے ہم یوں دیں گے یہ ساری چیزیں اور ترغیب اور ایک ہے ترہیب کہ اگر دیکھیں یہ کام آپ نے کر لیا یہ غلط کام یہ مت کرو کروگے اس سے بچوگے تو یہ ملے گا اور اگر کروگے تو پھر دیکھیں اس کی سزائی ہے یہ قرآن یہ مزاج مختلف ہوتا ہے انسان کے تو یہاں پر انذار کا لفظ اس ہے اَنْزَرْتَهُمْ انبیاء کے لئے اس لئے کہ انبیاء کا ڈرانا ہوتا ہے شفقت انبیاء جو ہے وہ کبھی ذاتیات پہ نہیں آتے ہیں اَنْزَرْتَهُمْ آیا آپ ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ خاص قسم کے کافر تھے اللہ کے اس میں باقی ہمیں تو نہیں ماروں کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا ہم اپنا دعوت دیتے رہیں سمجھاتے رہیں لوگوں کو کیوں ایمان کیوں نہیں لائیں گے فرمائے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دی ان کے دلوں پر قلوب قلق کی جمع وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے دیکھیں الفاظ کیسے استعمال فرمارے ہیں دیکھیں کانوں پر اور دلوں پر مہر اور آنکھوں کے سامنے پردہ اس لیے کہ آدمی جب بات سنتا ہے تو جس طرف سے بھی بات آتی ہے تو کان سن لیتا ہے رخ نہیں ہے اس کے لیے کوئی متعین رخ اسی طریقے سے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کا کوئی رخ نہیں ہے اس پر تو مہر لگا دی اور آنکھ سب دیکھتی ہے سامنے اس کے لیے کیا الفاظ ہے وَعَلَى سَارِهِمْ غِشَاوَا سامنے پردہ ہے آنکھ پیچھے نہیں دیکھ سکتی دائیں بائیں یہ سامنے ایک رخ ہے جس طرف آنکھیں اسی طرف دیکھے گی نا اس کے لیے کیا الفاظ ہے وَعَلَى أَبْ سَارِهِمْ غِشَاوَا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اب یہ سوال اڑتا ہے کمزور ذہنوں میں کہ بھائی ان کا کیا قصور ہوئے اس میں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی آنکھوں پر پردہ ہے کانوں پر مہر لگ گئی تو ان کا کیا قصور ہوئے اس کے اندر تو یہ دیکھیں ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بیجتا ہے پیدا کرتا ہے حدیث میں کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے وہ فطرتِ سلیمہ چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو کسی بھی گرانے میں فطرتِ اسلام لے کے آتا ہے کفار کے ہاں مسلمانوں کے ہاں فطرت یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ فطرت دے دیتے ہیں عقلِ سلیمہ دے دیتے ہیں یہ سب پھر ماحول اس کو بگاڑتا ہے بناتا ہے پھر بساوقات انسان ماحول میں اپنی اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا آپ لوگ تفسیر میں آئے آپ کو کسی نے مجبور کیا خدا ہے اپنے شوق سے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا اختیار دیئے بہت سارے لوگ نہیں آئے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے بندے کو چھوڑ دیئے کہ اپنے لئے خیر شر کے راستے دونوں سامنے رکھ دیئے فطرتِ سلیمہ اللہ تعالیٰ نے دے دی انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے فطرت کو خراب کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں نا فلاں بندہ پارٹی میں جماعت میں تنظیم میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ بھائی اس کی واپسی ناممکن ہے اب کہتے ہیں یا نہیں ہم بھی جب اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں بساوقات آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ والد نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا آگ کر دیا یہ جو لوگ سوالات کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہتے کہنا بہت آسان ہے لیکن سہلے نہ بڑا مشکل ہے کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے اس لئے کہتے ہیں نقشوں کو تم نہ جانچو یہ سوالات آتے ہیں یہ مغرب یورپ اور امریکہ کے سوالات ہوتے ہیں اور آج کل مسلمان بچارے نے چونکہ تعلیم لی ہے کہاں بلکل یہ عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے اصل انسان کا پتہ لگتا ہے تکلیف کے وقت آزمائش کے وقت معاملات کے وقت زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے یار یہ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کر کے آپ دکھا دو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس انسان پر جب حالات آتے ہیں بڑے بڑے سمجھدار لوگ اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے جب حالات آتے ہیں دو منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں سامنے ہتھیار ڈال لیتے ہیں اس لئے یہ انسان کی فطرت اور عادت ہے کہ وہ جب خود دیکھتے بساوقات انسان سے نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اختیار دیا ہے فور دی ہے موقع دیا ہے فطرت سلیمہ دی ہے ہر قصد کے مواقع دیئے ہیں اس کے باوجود جب انسان اپنی اس فطرت کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر وہ مقابلے پہ اترا جاتا ہے اور اتنا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے سورہ اس آیت کی تفسیر ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر چار نکالیں آپ بالکل آپ کا ذہن کھل لیا گا پارہ چوبیس کے آخر میں آیت نمبر پانچ ہے بلکہ چار بھی لے لیں دونوں لے لیں سورہ حامیم سجدہ نکالیں شروع سے حامیم السجدہ بڑا زبردست جوابیں دیکھیں غور سے سنیں چوبیس نکالا بہت ساتھی اتنے مزے مزے سے نکالتے ہیں جلدیہ دی نکالو نا دیکھیں 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 غور سے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اتارا گیا ہے اے قرآن کریم رحمان رحیم کی طرف سے کتاب کتاب ہے فصلت آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں قرآن ہے عربی زبان میں ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے بشیراً یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے ماننے والوں کو وَنَزِيرًا نَمَانْنے والوں کو ڈراتی ہے فَأَعْرَضَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا اسْمَعُونَ اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا وہ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے وَقَالُوا کیا کہا اب سنو وَقَالُوا اور ان کافروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتٍ ہمارے دل پردوں میں ہے غلاف میں ہے مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے دعوت دیتا ہے ہمارے دل پردوں میں اپنے آپ کو مت تھکاؤ آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹھ ہیں مکان بھی بندے وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان انکار کا پردہ حائل ہے فَعْمَلْ آپ اپنا کام کیجئے اِنَّنَا عَامِلُونَ ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے یہ انسان دیکھو جب مقابلے پر اتر آجاتے ہیں اس لیے انسان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں انسان لیکن اللہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن حدیث میں ہے کُلُّ اُمَّتِ مُعَافًا إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ میری ساری کی ساری امت معاف ہے لیکن مجاہر کے لیے معافی نہیں ہے مجاہر مجاہر کس کو کہتے ہیں باغی جو گناہ کی دعوت دے دوسروں کو اس کا مطلب یہ حد سے آگے نکل گیا ایک آدمی شراب پیتا ہے بند کمروں میں بیٹھ کر کہیں چھپ کر اور ایک آدمی سرعام آ کر کے ماحول میں شراب پی رہا ہے شراب کی دعوت دوسروں کو دے رہا ہے تو شریعت کی اسطلاح میں ایسا آدمی مجاہر ہے مجاہر کا مطلب یہ باغی ہے اب یہ بغاوت پر اتر آیا ہے ڈیٹ ہوگیا ڈیٹ اللہ کا رسول ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں جو گناہ کی توفیق دے لوگوں کا ذہن خراب کرے پھر ٹھیک ہے آدمی گناہ کرتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لیکن گناہ کو ہٹ کے کرنا تاکہ میری وجہ سے ماحول خراب نہ ہو احساق ندامت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پر توبی کی توفیق دے لیکن وہ گناہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان اس پہ مطلب یہ ہے جو بغاوت پر اتر آ جائے سمجھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ بھی انسان کی وہ ہے کہ ایک انسان اپنی فطرت کو اتنا مس کر دے اور وہ بالکل بغاوت کی شکل اختیار کر لے بات سننے کے لئے تیاری نہیں سمجھنے کے لئے تیاری نہیں الٹا مقابلہ کر رہا ہے تو پھر انجام تو یہ ہوتا ہے نا اس کا اس لئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے موہر لگا دی علا قلوبہم ان کے دلوں پر وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلا افسارہم غشاوتن اور ان کی آنکھوں پر پردائے یہ دنیوی سزا ملی دنیوی سزا کیا ملی سلب توفیق توفیق اللہ تعالیٰ نے چھین لی یہ عنوان آپ رکھیں اپنے پاس سلب توفیق توفیق کا سلب کر لینا ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم غشاوہ سلب توفیق ہے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم کہ جب انہوں نے ٹیڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا یہ ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے گناہ کی اثر سزا نافرمانی کی سزا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہوگا بڑا آخرت میں بڑا عذاب ہوگا یہ تو اس طبقے کا ذکر ہو گیا کیونکہ ایک زد پر آ گیا تھا بس نہیں مانتے ختم اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی اختصار کے ساتھ کر دیا ان کا اب آگے دیکھیں ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے سرجمہ بنے اور لوگوں میں سے آگے برے کڑ میں لکھ کے باز وہ ہیں باز لوگوں میں سے باز وہ ہیں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے حقیقت میں مومن نہیں ہے اس میں ہمارے لئے بہت بڑا پیغام اور سبق ہے اگر صحابہ کرام ایک صحابی نہیں اگر کئی صحابہ اپنے اوپر نفاق کا خدشہ کر سکتے ہیں شک کر سکتے ہیں تو ہمیں زیادہ اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا اور اپنے اعمال کا اپنی سوچ کا ہمیں وقتاں فوقتاں جائزہ لینا چاہیے دیکھنا دیکھیں دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں انسان منٹوں میں بدل جاتا ہے سمجھ رہے ہیں حضرت حنزلہ بہت مشہور جلیل و قدر صحابی ہے جن کو فرشتوں نے غزو احد کے موقع پر غسل دیا تھا ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے آواز لگا رہے تھے نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی فرمایا بھائی کیا ہو گیا کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا ہوں کہیں کیوں کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے کاروبار میں لگ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں ایمان کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے یہ تو نفاق ہے ادھر سو چلے گئے ادھر سو چلے گئے کیونکہ بڑے لوگ تھے خالص ذہن تھا ان کا تو انہوں نے کہا یہ تو میرا بھی ہے حضرت ابو بکر یہ کیفیت تو میری بھی بدلتی ہے دونوں چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آنا ہوا ہر رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساعتا فساعتا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیفیت آتی ہے اگر میری مجلس میں تم بیٹھو اور ہمیشہ تمہاری یہی حالت یہ کیفیت رہے جو میری مجلس میں تو فرشتے تمہیں سلام کرنے لگے لیکن نبی کی مجلس میں بیٹھ کے وہ کیفیت مل جائے وہ کہاں ہو سکتا ہے پھر صحابہ کی زمانے کی جو کیفیت تھی وہ اس دور میں مل جائے فرق وہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک بہت بڑا پیغام ہے حضرت ایک صحابی ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان رازدان ان کا لقب ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی کون کون منافق ہے تو بتانے سے منع کی آتا ہے لیکن صحابہ کو اتنا معلوم تھا کہ حضرت حزیفہ کے پاس فہرست ہے ایک موقع پر حضرت عمر کیا کرتے تھے چپ چپ کے دیکھتے تھے بڑے سمجھدار آدمی تھے چپ چپ کے دیکھتے تھے کہ کون سے جنازے میں حضرت حزیفہ شریک ہوتے ہیں کون سے میں شریک نہیں ہوتے ہیں شریک ہوتے تھے تو وہ بھی چلے جاتے تھے نہیں تو وہ بھی نہیں ایسے مسلمانوں میں گل مل گئے تھے منافقین پہلی سب میں نماز بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے سب کچھ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا عجیب مسئلہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو ایک موقع پر حضرت عمر نے حضرت حزیفہ سے فرمایا کہ حزیفہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے وہ پوری فیرس بتاؤ منافقین کے پورے نام مجھے بتاؤ لیکن اتنا میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ویسے بہت خطر ویسے مسئلہ ہے تھوڑا سا اپنا جہزہ لینا چاہیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو نفاق کی دو قسمیں ہیں قرآن حدیث سے نفاق کی دو قسمیں ثابت ہیں ایک نفاق عملی ایک عملی نفاق عمل کا نفاق اور ایک ہے اعتقادی نفاق اعتقاد ایمان مطلب عقیدے کا نفاق اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اعتقادی نفاق ایک آدمی اندر سے منافق ہے بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے شمار کرتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ نبی بتا سکتا ہے اس لئے کہ نبی پر وحی آتی ہے نبی ہی بتا سکتے ہیں اللہ نبی کو بتا سکتے ہیں نبی بتا سکتے ہیں اللہ سے تعلق ہوتا ہے لیکن عام آدمی ہم کسی پر اعتقادی نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں اب یہ کسی امتی کو عالم کو مفتی کو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے ہو سکتا ہے بات تو یہ کہ ہر دور میں منافق اعتقادی ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں رہے تو اس دور میں تو بدرجہ اولا ہوں گے لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی پر اعتقادی نفاق کا حکم لگائے اس لئے کہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اندر تو اللہ جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں تو وحی کے ساتھ ہے البتہ عملی منافق کچھ نشانیاں بتائے گی حدیث میں آیت المنافق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں تین علامات ہیں اذا حدتا کذبا جب بات کرے جھوڑ بولے اس کا مطلب جھوڑ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے وَإِذَا وَعَدَا اَخْلَقَا جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے وَإِذَأْتُ مِنَا خَانَا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے اور امانت صرف مال کا نام نہیں ہے المجالس بالامانہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی وہ امانت ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا یہ ساری چیزیں امانت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی بات اگر میں وہاں لے جاؤں گا اس سے پساد ہے پساد بنے گا اس سے بدگمانی پیدا ہوگی اس بات کو آگے لے جانا یہ بھی نفات کی علامت ہے دو انسانوں میں پوٹ ڈالنا دو لوگوں میں پوٹ ڈالنا یا بدگمانی معاشرے میں پھیلانا لوگوں کا ذہن خراب کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو دیکھیں یہ تین علامات بتائی گئی ان تین علامات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اس لئے کبھی بے فکر بے غم نہیں ہونا چاہیے میں نماز پڑھتا ہوں بس ختم میں عالم بن گی یا ختم ویسے میں حقیقت میں بتاؤں میں جس معاشرے کا جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میں تو کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو اس زاویے سے دیکھیں تاجر اپنی تجارت کے حوالے سے اپنے آپ کو پڑھ کے عالم اپنے علم کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھیں اور مثال کہ تو جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے وہ اپنے آپ کو دیکھیں بہت خطرناک معاملہ ہے ویسے معاشرہ بلکل ان چیزوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے خیانت عام ہو گئی ہے امانتداری بلکل تقریباً ایسے ختم ہو گئی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ ایک دور آئے گا لوگ مثال دیں گے کہ فنان قبیلے میں فنان علاقے میں ایک امانتدار آدمی رہتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے ہماری مجلسوں میں یقین جانے میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں آدمی یہ یعنی میں سیدھی سیدھی بات آپ کو بتاؤں میں بھی اس میں مبتلا ہوں اس پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب قرآن کے سامنے بیٹھ گئے تو پھر سیدھے سیدھے بیٹھے قرآن کے سامنے بس ختم ہم یہ فیصلہ کر لیں قرآن کا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے ٹھیک ہے ہمیں مستقبل میں ہم سے کمزوریاں بھی ہوں گی غلطیاں بھی ہوں گی بہت کچھ ہوگا لیکن معاملہ دو ٹھوک ہونا شایئے ہم جن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یقین جانے کہیں بھی بیٹھو باتیں ہو رہی ہیں کبھی کبھی ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں کبھی کس کی بات ہو رہی ہے کبھی کس کی اچھا تحقیق ہے نہیں معلومات ہے نہیں حقیقت کا پتہ ہے نہیں لگے میں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں نے یوں کر دی فلاں نے یوں کر دی یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اس لئے سب سے زیادہ جو ہے نا ایمان کے لئے سب سے خطرناک چیز کیا ہے یہ نفاق کا خدشہ سب سے پہلے نمبر پر کبھی کبھی آدمی لحاظ میں ہے نا لحاظ میں کبھی کبھی آدمی لحاظ اور مروت میں بہت کلکیاں کر جاتے ہیں لحاظ مروت کا مطلب سمجھتے ہیں لحاظ میں مطلب یہ ہے سامنے والا ناراض نہ ہو جائے یہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں اچھا عجیب بات ہے اچھے لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور جو فسادی مزاج آدمی ہوتا ہے یا اس مزاج کا آدمی ہوتا ہے وہ بولتا رہتے ہیں دوسرے لوگ خاموش میں لحاظ میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ مجلس میں اس قسم کا ماحول ہوتا ہے اس لئے یہ ماحول کو اچھا ایک مرتبہ زندگی میں آپ نے کسی کو بولا میری ایک عادت ہے الحمدللہ نے بڑی اچھی عادت اس قرآن سے میں نے لیے میں بات کی بڑی تحقیق کرتا ہوں میرے متعلق کسی کے متعلق مجھ سے کوئی بات کریں میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن میں اس کی تحقیق کروں گا تو اب وہ آدمی مجھے دوبارہ پھر بات نہیں کرتا پھر مجھ سے بات نہیں کرتا اس کو پتہ لگ جاتے کہ میری بات یہاں بہتار ہے اب تو وہ لحاظ میں ہم ایسے ہمارے معاول خراب ہو گئے تو کب اگر آئیسی بات ہونا یہ تو ان چیزوں میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اگر صحابہ کرام اپنے اوپر خدشہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا خیال لکنا چاہیے ان چیزوں کا اور اس سے آدمی ذہنی پریشان بھی ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں لگا رہتے ہیں پھرزولنا ٹائمز آیا کرتے رہتے ہیں کبھی کس کی بات ہو رہے ہیں کبھی کس کی بات ہو رہے ہیں ایسے آدمی پریشان بھی ہوتے ہیں ذہنی اندر دل بھی آواز دے رہا ہوتے ہیں اے تم کیا ٹائمز آیا کر رہے ہیں فضل کیا تم مقض آیا کر رہے ہیں کیا فضل باتیں کر رہے ہیں کوئی مقصد ہے نہیں بات کوئی فائدہ من تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا خیال اب یہ دیکھیں یہ تقریباً چھے علامات ہیں چھے نشانیاں ہیں منافقین کی اور دو مثالیں ہیں ان نشانیوں کو دیکھنا ہے قرآن نے چھے نشانیاں بیان کیے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں بعض ایک طبقہ انسانوں میں ایسا ہے من يقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر زبان سے یہ کہتے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے اللہ فرمارے وَمَا هُمْ مِمُؤْمِنِينَ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں یہ لوگ مومن نہیں اللہ فرمارے دیکھونا کتنا اِذَا جَا سُورِ مُنَافِقُونَ ہے نا اٹھائیس میں بارے میں اس کی شروع میں پہلی آیت کیا ہے اِذَا جَا اَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَرَ رَسُولُ اللَّهِ اے اللہ کے رسول جب منافقین آپ کے پاس آ جائیں اور کہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہے اور اللہ بھی گواہی دے رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَاذِمُونَ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں جھوٹے ہیں دیکھیں فرمائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ نہیں ہے یہ ایمان لانے والے پہلی علامت منافقین کی يُخَادِعُونَ اللَّهُ دھوکہ لکھیں یہ علامت اگر میں دھوکہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب منافقین کی ایک علامت میرے اندر آگئی دھوکہ دینا منافق کی نشانی يُخَادِعُونَ اللَّهَ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ نے اپنے ساتھ دھوکہ دینے کے ساتھ تعبیر کیا يُخَادِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حقیقت یوں ہے منافق بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں یہ منافق کبھی ذہن ہوتا ہے کل وہ تو اپنی سوچ کے انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے سمجھ رہے ہیں یہ فرق ہے تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو تو اللہ نے اس کو تعبیر کیا رسول کے دھوکے کو اللہ نے اپنے ساتھ میرے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت کس کو دھوکہ دینا ہے اللہ کو دھوکہ دینا ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور در حقیقت دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو یہ حقیقت میں اگر آپ انصاب کی نگاہ سے ان آیتوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی جب غلطی پر ہو ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر یہ ہے شارق صاحب ان میں کوئی خامی خرابی نہیں ہے اور میں جا کے ان سے کہوں کہ بھائی یہ ایسے میں ایسے اور میں ان کے سامنے آ کے ان کی بات کروں اور پیس پیچھے تو یہ در حقیقت میں ان کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو دے رہا میں تو اپنا نقص یہ تو بالکل کھلی بات ہے اپنا نقصان کر رہا ہوں تو فرمائے دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ شعور نہیں رکھتے سبحان اللہ یہ لفظ دیکھیں شعور کا لفظ استعمال کیا شعور شعور کس کو کہتے ہیں دیکھیں یہ نہیں فرمائے وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ جَانتے نہیں ہیں یہ نہیں کہا ایک علم ایک علم ایک شعور آپ کو میں نے ابتدام مقدمہ جب ہم پڑھا رہے تھے میں نے آپ کو تھا ذرائع علم کتنے ہیں تین نمبر ایک حواس آنک کان زبان ناک سونگنا ہاتھ پاؤں یہ ہے نا یہ ذرائع علم ہے ان کو حواس کہتے ہیں حواس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے یہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے علم میں پھر عقل بھی ہے پھر وحی بھی آ جاتی ہے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ولیکلہ اشعرون یہ جانوروں سے بھی بہتر ہے شعور بھی نہیں رکھتے شعور تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ جانور کو لے جائے اوپر انچی جگہ پہ وہ چھلان کبھی نہیں مارے گا وہ آگ کے اندر کبھی نہیں کودے گا وہ خطرناک جگہ میں کبھی نہیں جائے گا اس کو پتہ ہے کہ میری موتیں نقصان ہیں یہ شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے نہیں یہ شعور اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان جب دیکھیں انسانیت کے دائرے سے نکل جائے تو جانوروں سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں ولیکلہ اشعرون شعور نہیں رکھتے شعور کا تعلق ہے حواظ کے ساتھ حواظ ولیکلہ اشعرون موسیقی موسیقی موسیقی